روسی یکرین یدھ کے بیچ اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے پدھان منطری ناریندر موڈی نے یکرین کے راشپتی جیلیسکی سے فون پر باتچیت کی ہے جیلیسکی سے کوٹنی تھی کی ذریعے رشیا اور یکرین کے بیچ جو یدھ چل رہا ہے اس کو اور انہیں ختم کرنے کی اپیل کی ہے یدھ سے سمسیا کا حل نہیں نکلے گا یہ اپیل کرتے ہوئے نظر آئے پی ایم موڈی شانتی میں مدد کے لیے بھارت ہمیشہ دو ردیشوں کے بیچ بدہستہ کرنے کے لیے تیار ہے یہ کہا پدھان منطری ناریندر موڈی نے ایک اور بڑی خبر کا رکھ کر رہا ہے پی ایم موڈی نے یکرین کے پرماڑو پلانٹوں کی سرکشہ پر بھی باتچیت کی ہے یکرین کے پرماڑو پلانٹوں کی سرکشہ پر پدھان منطری موڈی نے زور دیا ہے اور کہا کہ پرماڑو پلانٹوں پر خطرے سے بھوش میں پریاورن کے دورگامی اور وراشکاری پریڈام ہو سکتے ہیں اس لیے اس کی سرکشہ کو بڑھانے کی ضرورت ہے پی ایم موڈی نے سبھی دیشوں کی سمپربتہ اور شیطری اکھنڈتہ کی رکشہ کی بات اس باتچیت میں دھورائی ہے اور دونوں دیشوں کے راشتہ دھرشوں کے بیچ یہ بہت اہم باتچیت اور اس وقت اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ روس کی رازدھانی موسکو سے ہمارے سموادتہ منیش جھا جھڑ گیا منیش بہت پرمک باتچیت خاص کر تب جب یہ یدھ ساتھویں مہینے میں پرویش کر چکا ہے نیوکلئر اٹیک کی بات کہیں جاری ہے اس بیچ پردان منتری کی باتچیت اور اپیل کیسے دیکھتے ہیں آپ اس باتچیت کو آپ بلکل بیپین دیکھیں پچھلے مہینے سمرکند میں پردان منتری موڈی اور پریزیڈنٹ پوتن کی باتچیت ہوئی اور آج خاص کر کے کیونکہ ٹائمنگ بہت ایمپورٹنٹ ہے آج وہ دن ہے جب روس میں چار نئے راجیوں کے بھیلے کی پرکریہ پوری ہوئی ہے اور آج ہی پردان منتری موڈی اور یکرین کے راشت پتی جیلنسکی کے بیچ فون پر باتچیت ہوئی ہے یہ بہت اہم ہے خاص کر کے تب جبکہ بھارت دنیا کے کچھ چنندہ دیشوں میں سے ہے جو روس اور یکرین دونوں کے ساتھ بات کر رہا ہے آپ دیکھئے جب ید شروع آتا تب تو باتچیت کے لیے روس اور یکرین کم سے کم ٹیبل پر بیٹھا بھی کرتے تھے لیکن بیتے کئی مہینوں سے روس اور یکرین کے بیچ کہیں کوئی باتچیت ہوتے نہیں دکھ رہی تھی ویسے میں ایک ایسا دیش ایک ایسا نیتا جو پوتین سے بھی اور جیلنسکی سے بھی باتچیت کریں اور ویسی اس تیتی میں جب پردھار منتری موڈی یکرین کے راشت پتی سے آج بات کرتے ہیں تو اس کے گلوبل پرسپیکٹیب میں دیکھیں تو بہت مہتپون بھومی کا ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اب روس اور یکرین کے بیچ گمبیرتہ سے مدستہ کی پیسکس کریں اس باتچیت کا سار ہے اس پہ پرمانو پلانٹوں کی سرکشہ پر پردھار منتری موڈی نے بہت زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوتا ہے یا اس پر خطرہ ہے تو یہ پوری دنیا کے پریابرن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے پرمانو پلانٹوں کی سرکشہ پر بھی پی ایم زور دیتے ہوئے نظر آئے اس باتچیت میں جیہاں بلکل دیکھئے جیپورو جیہاں پاور پلانٹ کی سرکشہ نشت طور پر ناکے وال روس یکرین یورپ اور امریکہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے چندہ کا بھی شہ ہے اور اسی لیے پردھار منتری موڈی نے آج پریزیڈنٹ جیلنسکی کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے جیپورو جیہاں میں جو نکلیئر پلانٹ ہے اس کی سرکشہ کو لے کر بھی چندہ جتائی ہے اور کہا ہے کہ اس کی سرکشہ بہت سنسچت کرنا جروری ہے کیونکہ روس اور یکرین دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگا دے رہے ہیں دونوں کی طرف سے اس نکلیئر پلانٹ پر حملے ہو رہے ہیں اور اگر اس نکلیئر پلانٹ میں تباہی ہوئی تو وہ صرف روس اور یکرین تک نہیں بلکہ پورے یکرین کو بھی دنیا کو خطرہ ہوگا اور اگر ایسا ہوتا ہے اور اسی لیے شاید پردھار منتری موڈی نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یکرین کے راشمدی سے باتچیت کی اور مدھیستہ کی بھی بات کہیے بہت شکریہ اس جانگاری کے لیے آپ نظر بنایا رکھئے گا اور اسی خبر پر اور زیادہ ڈیٹیلز کے لیے رکھ کر رہے ہیں ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر عمود رائی کا جو کوئی فول لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عمود سات مہینے یہ ید ہو چکا ہے اور یہ ید ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ایسے میں پی ایم موڈی کی باتچیت یکرین کے راشمدی سے کتنی اہم ہے اور کیا لگتا ہے آپ کو کیونکہ دونوں ہی دیش بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بھارت کا جو رکھ رہا ہے یہ دونوں دیشوں کے راشتہ ڈکش بھارت کے رکھی پہلے بھی تعریف کر چکے ہیں نشی طور پر دیکھیں ویپین پردان منتری موڈی کی آج کی باتچیت بہت اہم ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے ٹھیک پہلے انہوں نے تھوڑی دن پہلے رسیہ کے پریسیڈنٹ سے بھی پتین سے بھی باتچیت کی تھی اور اس میں بڑا ہی سپس دن سے انہوں نے کہا تھا کہ یودھ بھی رام جتنا جلد ہونا چاہیے اور آج انہوں نے جب بات کیا ہے جلنسکی سے پریسیڈنٹ جلنسکی سے اس کے بعد یہ جرور مانا جانا چاہیے کہ یہ جو ایک خطرہ ہے یہ نہ صرف دو راستوں کے بیچ ہے بلکہ پورے دیش کے لیے ہے بلکل اور ان دوڑوں دیشوں کے بیچ جو یودھ چل رہا ہے آمود اس پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں شاید اسی لئے پی ایم چاہتا ہے کہ کوٹنیتی کے ذریعے یہ یودھ خطر ہونا چاہیے بہت شکریہ جانکاری کے لیے آپ نظر بنا رکھے گا